اس وقت میں شارڈ ٹینگ علاقے میں ہوں اور شارڈ ٹینگ کو پال پورا سے ملانے والا یہ پل آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پل اس کی تعمیر برس قبل شروع کی گئی تھی جب عمر عبداللہ کی یہاں سرکار تھی دوہزار آٹھ میں اس پل کا سنگیہ بنیاد رکھا گیا تاکہ جو شارڈ ٹینگ ہے شارڈ ٹینگ کو پال پورا کے ساتھ جوڑا چاہے ایک بڑی وسیع آبادی ہے یہاں پر اس وسیع آبادی کے لوگ آج بھی جو دو پانچ منٹ یا دس منٹ کا فاصلہ ہے وہ ایک یا دو گھنٹے میں ان لوگوں کو تہہ کرنا پڑتا ہے سکولی بچے اس پل سے آتے ہیں باقی جو مریض ہیں یا بیمار ہیں جنہیں ایچ ایم ٹینگ یا شارڈ ٹینگ یا دگر علاقوں تک پہنینا پڑتا ہے وہ لوگ بھی یہاں اس پل سے پیدل آتے ہیں لیکن اس پل کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو ہزار اٹھرہ تک اس پل پر صورت سے کام جاری رہا بہت اچھا کام ہوا لیکن دو ہزار اٹھارہ کے پاس صرف دس فیصدی کام کو مکمل کرنے میں متعلقہ ایجنسی لیتلال سے کام لے رہی ہے ملے ہیتے ہیں موسیقی 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 اس کے نتيھ میں اینکھا کیا ہے یہ ٹھیک کے لئے وہ رہے ہوتی ہے اگر وہ رہے ہوتی ہیں تو انتظار ہوتے لوگوں کے لئے تو آپ نے خوبصور کریں یہ میں بقیقی که تو آپ کے لئے اگر آپ کو اکتھا در اگر سپر جنب ہمارے بڑا رہے ہیں ہمارے ہیں انہیں وہ کہیں بہر دوان نظرہ تو وہی سرکارت کیا شوانا سرکارت کی رہی ہے جالدی مثال آرام لکانی ہے آرام یونس گستس ہے آرام لکٹس کدلش پہتا رمبائی کئی ہے تجناب باہی جگہ ساں لکٹ بہت دری آواز اور اور ترہا جناب باہی ریا کال جناب چلات کدلش کاؤں بہت دیش روز بہت دیش روز یونس گستان بہت دیش روز بہت دیش روز شکریہ مواجین مواجین ہی بھی بہت دیش روز بہت دیش روز کہ یہ ایک ڈیڈ لائنز کو پارک کرنے کے باوجود بھی پل کی تعمیر اگر مکمل نہیں ہوئی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں مشکلات کا بھی سامنا ہے کیمرامین فاروق آمد کے ساتھ اس ریپورٹ کے لیے میں اشفاق سہیم